مہدز ابن جوزی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناغن خرید کے لایا ناغن سونے کا انڈا دیتی تھی تھی ناغن اور انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی اس کے بال بچوں نے بھی ایک ہی بیٹا تھا بیوی تھی انہوں نے کہا باہ ناغن ہے اس کا کام دسنا ہے تو تُو خیال کر کیا کہا تھا اگر سلطان باہو نے کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھین دے پاہویں سی منہ گھڑ پائیے سپاندے پوت کدی مٹھے نہیں تھین دے پاہویں چولیاں دودھ پہ آئیے اس کی فطرت میں ڈسنا ہے یہ ڈسے گی باہو ختم ہو گئی کہا نہیں سونے کا انڈا دیتی راک لیا گھر میں بکری رکھی ہوئی تھی پال تو بکری بکری کو ناغن نے ڈس لیا بکری چڑپ کے مر گئی بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر بکری کو ڈس لیا نا اس نے اس نے کہا بکری کتنے کی کہا چھے دینار کی سونے کا انڈا کتنے کا کہا پچاس دار دینار کا تو کہنے لگا چھوڑو انڈا تو مل رہا ہے نا اگرچہ ناغن ہے انڈا تو آ رہا ہے نا کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا گھوڑے کو ڈس لیا تڑپ کے مرا گھوڑا اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے یہ ناغن ہے یہ ڈسے گی اس نے کہا گھوڑا کتنے کا کہا بیس دینار کا تو انڈا کتنے کا پچاس دار دینار کا تو چھوڑو گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے اللہ اکبر ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناغن بیٹھی تھی اس نے ہاتھ پہ ڈسا غریب نے چیخیں ماری چیخیں اور غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے لوگوں نے اس لیے کالے ششے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے ناغن نے دسا چیخنے لگا نہ کر لیکن غریب کا خون بھی سستہ ہوتا ہے نا اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا لیکن مالی کو ترس نہ آیا کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھ آیا کہ بس کر دے اس کو چھوڑ دے کہی یا مار ڈال یہ ناغن ہے وہ دنگا پاگل ہو گئے ہو کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے سونے کا انڈا دیتی ہے وقت گزرنے لگا چند مہینے سکون کے گزرے لوگ بات بھول گئے ایک دن صویرے صویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئیں اور جب اممہ چیخی خامن دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جنابِ اسرائیل پہلے تشریف لے آئے اب جب واپس آیا بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لئے اٹھانا ہے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل رونے لگا چیخنے لگا ایک بیٹا وہ بھی پڑھتا کر گیا جنازہ اٹھا لوگ اس کو دفن کرنے کے لئے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا ماں نے بھی واپس آگے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے کہنے لگی اس ویڑے میں اس سہن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے جس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہوئی کوئی نہ میری تو ساری عارضوں میں اجڑ گئی تیرے لالت میں ہر چیز تباہ کر دی کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا نکال دوں گا کہاں کیا فائدہ تو ختم ہو گئی بار دیکھ ادرا کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتیا دے گل تلی ہو اب کیا فائدہ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا ڈنڈا لیا ناغن کو مارا اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا اس کے دائے بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا میرے پاس نہ بیوی بچی نہ بچے بچے نہ گھر بچا نہ کوئی وفادار بچا ہاں میرے پاس دولت بچ گئی آج لوگوں نے دولت بچائی داردی یہ پیسے مانگتی ہے لوگوں نے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا دولت بچائی دولت